اسلام علیکم اردو ڈیجائنر کے تمام یزرز کو میرے سلام اس ویڈیو میں ہم مارڈل ٹاؤن واقعی کے حوالے سے ایک پوشٹ بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنتا ہے مارڈل ٹاؤن جسان ہے کا ٹیکس میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر اور اس کو ڈبلیکیٹ کر کے میں یہاں پر اس کو ڈیجٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ہم نہیں بولنگے لکھتے ہوں اس کو میں ایجاست کرتا ہوں یہاں سے میں کوئی اس کی بے گراؤنڈ میں کوئی پینٹ جی ایمیج ڈالنا چاہوں گا جو کہ پینٹ یا خون کے ریلیٹڈ ہو نیچ کی طرف تو میں یہاں سے سارچ کر کے ایک ایمیج سیلیکٹ کر دیکھتا ہوں یہ وہاں ٹھیک ہے اس کو میں ایک سائٹ پر کرتا ہوں تھوڑا سا ایجاست کر کے اور اس کے لئے کو سب سے نیچے لکھاتے ہیں اس طرح میں کوئی ایمیج یہ جو سانای مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک ایمیج لیتا ہوں اور اس کی بے گراؤنڈ کوئی ایریز کر لیتا ہوں یہ ایریز بے گراؤنڈ میں پاس آگئی ہے اس کو میں اوپر کی طرف دیتا ہوں اس کو بھی اس طرح ٹیکس کی نیچے لے کے آتا ہوں اس کو ایجاست کرنا ہے میں نے توڑا سا اس کا جو اسٹائل ہے وہ میں ادھر سے کوئی اسٹائل سلیٹ کر کے اس کے کالر وغیرہ کو میں چینج کرتا ہوں اس کے شیڈو کو میں چینج کرتا ہوں اور اس طرح یہ اس کے شیڈو کو میں خوڑا سپڑا دیتا ہوں سی دیکھیں وہ پسڑا دیتا ہوں اس کو لیکنا ب Gall 않 Louis اس کو لیکنا ڹ Brand امیج کی جو ہے اس کو وہی تڑھا سا وائٹ شیڈو دے دیکھا ہوں اور جو ٹیکسٹ ہے میں اس کا اس کیلئے کوئی شیپ لیتا ہوں یہ یہ وائلی شیپ میں جو چاہیے تو میں اس کو اگر دیکھیں برا کر کے اس کو لیچے لے کے آتا ہوں جو ٹیکسٹ ہے میں اس کو اوپر کر دیتا ہوں جو بیگراؤنڈ ہے اس کو پہلے میں اس کا کلر چینج کر دی اس کے بعد میں اس کو نیچے لکھاتا ہوں اس طرح اس کا کلر اس کا پہلے فونٹ چینج کرنا ہے میں نے فونٹ یہ مجھے پسند ہے تو یہ اس طرح ٹھیک رہی گا اور اس کا جو کلر ہے میں وائیڈ کر دیتا ہوں پھونٹ کا جو کلر ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے اس کا کلر ہوں وائیڈ کر دیتا ہے اس طرح جو مجھے پھونٹ یہ جو اس کو میں ڈپکیٹ کر کے نیچے لے آتا ہوں یہاں پر میں ڈیٹ لکھ دیتا ہوں کس ڈیٹ کو یہ سانا ہوا تھا اور اس کا کلر بھی میں بلیک کر دیتا ہوں ہاں پھونٹ یہ ٹھیک ہے اور یہ اس کا میں پر اصار بگراؤنڈ کن لے کے آر فونٹ اس کو میں ڈبلیکیٹ بھی کرنا ہے یہ دو تین چیزیں مجھے چاہیے تو اس کو میں ادھر لے کر آتا ہوں اور بلینڈ کر دیتا ہوں تاکہ اس کا جو ایفیکٹ ہے یہ جو پیکچر کے اوپر بھی آ جائے موسیقی موسیقی نیچے اور اوپر کا جو حصہ ہے میں صرف اس کو ایک فکر میں ایک پرگراپ نہیں کہتا ہوں اس کو سائٹوں سے میں نے موسیقی موسیقی سائز میں نے اس کو چھوٹا کیا اب میں نے اس کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے جو اس کا انچے بھی گراؤنڈ ہے اس کا جو شیڈو ہے ٹیکسٹ کا وہ میں نے چینج کرنا ہے یا ہوں سے اس کو میں سیلیکٹ کر کے درمیان میں لانا ہے تو ایک ساتھ میں نے دنوں کو سیلیکٹ کیا اور بیچے سے پرس اوپر لے کر آیا ہوں یہاں سے میں نے ایک ٹیکس پہ کلکیا اور یہاں پر میں نے کانون اور ان صاحف کی جنک لکھ کے اوپر فٹ کیا ہے جو اس آبجکٹس ہیں میں سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں تھا کہ میں اس کو موو کر سکوں درمیان میں رکھنا ہے اور جو بھی ہمارے پاس ٹیکسٹ فائر ہے وہ سب کو میں نے درمیان میں رکھنا ہے اور جو بیگراؤنڈ ہے ہمارے پاس اس کو میں نے ڈبلیکیٹ کرنا ہے تو اس کو میں پہلے اس کو سیلیک کروں گا اور اس کو میں ڈبلیکیٹ کر کے اس کو الڈی میں نے بلینڈ کیا ہوا ہے تو وہ اوپر جو ہمارے پاس لیبل ہے اس کی اوپر آگیا ہے آپ کو نظر آئے گا ڈبلیکیٹ کر سکتا ہوں ٹیکسٹ سے نیچے لیا ہوں جو لیبل ہے ٹیکسٹ کا اس کی نیچے میں نے اس کا بیگراؤنڈ رکھتی ہے اور سکتا ہوں کوئی شائننگ کی طوری سیدہ نہیں ہے اس کو پر جو جس میں جو وہاں پاس کٹھیں گری ہیں یہ والی فائن میں ڈاؤنڈ کرنی اس کی تو اس کو میں نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ شائننگ بھی رہے اور جو لک ہے موٹی ہے بلینڈ کر کے سکرین پر نا لے جاتے ہیں تو تقریبا ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر تو لیئرز وغیرہ کو میں لاک کر دیتا ہوں جو انوانٹڈ لیئرز ہیں اس طرح آپ نے صرف اس میں ٹیکس چینج کرنا ہوتا ہے تمہیں جو ایمیجز ہے اس کو لاک کر دیتا ہوں اور ٹیکس جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی ٹیکس کو چینج کر سکیں اس کو میں آن لائن ٹیمپلک میں اپلوڈ کروں گا اور آپ وہاں سے داؤن لوڈ کریں ایزیلی اپنا نام وغیرہ ڈال کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر کے آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں اوڈ بڑی جانڈر لگ دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں نیچی طرف میں اس کو فونٹ بھی یہاں سیلک کر کے کلر یہ ہوا لے بلیک ہوا لائٹ سا فونٹ لے دھاؤں اور یہ اس کا میں اس میں سپیسنگ تھوڑا سا لے دھاؤں اور اس کو نیچ کی طرف سب سے لاسٹ میں رکھ دیتا ہوں آپ کو اس طرح کی دیزائن کی ضرورت ہوگی تو آپ انلائن ٹیمپلچ میں جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمیجز وغیرہ چینج کرنی ہے تو لیئر میں جا کر اگر وہ لاکھ ہے تو ان لاکھ کر کے اس کو ڈیلیٹ یا اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس دیزائن کو آپ سیو کروں گا یہ اتنا بھی سائز چاہیے آپ کو ایمیدی جانڈر اپلکیشن کے مدد سے اس کا سائز اس کا ہائی ڈیفیلیشن میں بھی سیو کر سکتا ہے یہاں میں نے ہائی ڈیزولیشن میں اس کو سیو کیا اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کا احتیام کرنا چاہتا ہوں آپ نے بہت سا ہیار لگے گا اللہ حافظ